پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے آپ اچھی گاڑی لے لیں گے اچھا گھر بنا لیں گے اچھے کپڑے پین لیں وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا یہ موبائل تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹ چھوٹ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں یہ سونے کا کورجی ہے میں نے کہا یہ کتنے کا ہے کہا یہ ستر ہزار پونڈ کا ہے میں کہا تو اے کم ستر ہزار نال کردہ پہ تو ستر ہزار پونڈ لائیں یا تو کوئی ودھو کم کرے یا پھر تک ہم ٹھیک آئی کے آپ پہی گل سنا دیں دے ڈائل نہ کرو آپ پہ بولنے دے تو یہ کتنی ہماکت اور بے وقوفی ہے کہ یہ ستر ہزار میں جو کام کر رہا ہے وہ ستر ہزار پونڈ میں کر رہا ہے تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالی درجے کی چیزیں جمع کر لے لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی عالی شان گھر سے نہیں ہوگی وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے سب سے حسین ذات تھے آپ اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا جب آپ جا رہے تھے نا یا پیشو پیپر تو دے گئے جو تھے جب آپ جا رہے تھے نا یا یرمال لے دو حج ہے اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ تو بس ٹھیک یہ رہنگ تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے رابرخ رابرخ اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے وہاں بھوک لگیں تو ایک خیمہ دیکھا وہاں یہ حضرات ابو بکر ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقق وہ مسلمان نہیں تھے کافر تھے وہ اس وقت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھے تھی خیمے میں کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا میں نے کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو ایک بلکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالنا انہوں نے کہا بتا رہے دو تدا ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کے تھوکڑنا ہے آپ نے کہا مان جی اجازت دے دو اگلا کام میرا ہے تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی تو آپ نے اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آگے دودھ سے بھر گئے اچھا بکری سے نکلتا ہے ایک پاؤ دودھ ہم گاؤں میں رہتے ہیں بکریوں بکریوں ہر وقت چاروں طرف ہوتے ایک پاؤ سے زیادہ دودھ نکل گیا آپ نے پورا برطن بھر دیا پھر وہ ماجی کو پیش کیا امو معبد ان کا نام انہیں پیا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلائیا پھر بعد میں خود پیا اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال گیا پھر برطن بھر دیا لہوہ اور پریشان ہوگی بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال سات اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے سات سال عام طور پر یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اور مر گئی زبنیں ہوئی مر گئی حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برطن میں دودھ کہنے گا یہ دودھ کہاں سے انہیں کہا یہ بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے کتھو کتھو نکل ہے ماں سے دے اتتے کوئی نہیں دودھ کتھو آ گیا اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا کوئی اس کے ہاتھوں میں برکت تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ تو اس نے ہمارے نبی کا ہلی ای بیانتی ہے اگا رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزربه سحلا ازج اقرن وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحق في لحیطه كفافا فی عنقه سطع ان تقلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار فهو اندر الفلاح سبحان کیا خوبصورت تو اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دی وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو مجھے تو ایسا لگا جیسے چودمی کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن کے چمکتا چہرہ خوبصورت جسم پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر کے بال اڑے ہوئے نہیں یعنی گنجے نہیں سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم جدر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے قسیم جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا وسیم دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھرے آنکھ نہ بھرے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویک کے ہو یا چھڑو پر ویک کے ہو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے نوخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں تحسین وَلَحْنًا فَرِيدًا وَسْبُونَ شِيدًا بِعَبِ الْكَلَامِ بِعَبِ الْكَلَامِ